السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت علی العالمین میں نجیب حارون صاحب میں اتنے انجینئرز کو اتنے گروپس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں میں آپ کو کہتے ہوں ان ایڈواز آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ الیکشن انشاءاللہی آپ کے مقدر میں لکھا ہوئے ہم جیسے ناتوان لوگوں نے اکیلے الیکشن شروع کیا تھا الحمدللہ اور ہم کئی کے کئی نکل گئے ہاں پر پورے پاکستان کے نمائندے گروپس انجینئرز اور الحمدللہ کیپ بسکلی میں تھوڑی سا کیپ کے بارے میں ایک کانسپٹ کلیر کرنے چاہتا ہوں ونوی سے کیپ کالیٹ کانسٹرکٹرز اسیشن پر پاکستان تو لوگوں کا خیال ہے یہ ٹھیک ادار ہے جب کیپ کے ٹھیک ادار رہتے ہیں نویر آل پروفیشنلللہ اینجینئرز کالیٹ کانسٹرکٹرز اسیشن پر پاکستان کو کھتے ہیں تو ہم ٹھیک ادار نہیں کھتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنے گروپس اتنے انجینئرز اتنے ٹیلنٹڈ لوگ اتنے ایکسپیرنس لوگ آئے گئے تو میں سمجھتا ہوں اس کو تو آگے سوچنے ہی گناہ ہے انشاءاللہ میں اس جگہ سے اس فورم سے کہ نجیب صاحب جس طریقے سے باہر نکلے اور جو گروپ آپ کے سامنے آگے پاکستان کے دیفرنٹ ایریاس آئے ہوئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ ہو صرف ایک ہمارا ایمان مضبوط ہونے چاہیے کہ آج ہم صرف تقاریل کر کے نہ جائیں وی ایف ٹو گیو آر ریزرٹس اور ہم نے وی ایف ٹو میک شور کہ کون کون کیا ریزرٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہ میں خالی میجک کیپ سے آیا تھا اور میں پشاور سے ٹریول کر گیا ہوں یہ ہمیں یونائٹڈ تھے وہ پتہ چلے گئے کہ ہم کتنے ریزرٹ دے کے دا رہے ہیں کتنے ووٹس اپ پول کرا دی چاہ رہے ہیں یہ کیا ہوا یہ صرف ایک میں نے تھی جو انجینئرز نے جو کنٹریکٹرز جس کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اتنے گروپس اتنے ارگنائز گروپس اور اتنے مدت سے لگے ماشاءاللہ سنجیدہ سنگین اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے گروپس کے سامنے وسیم نظیر میرا خیال ہے اگر اس میں تھوڑی سی سینس اف ہوگ تو ہی شوٹ ویڈڈرہ ہیز نے کہ آؤ جب اتنے گروپ کے کٹھے انجینئرز ہیں کھڑے ہیں تو انجینئرز کی یونیٹی کی خاطر ہمیں کٹھے ہو جائیں اور جو ہمارے جینور کاؤزز ہیں جو ہمارے جینور پرابلمز ہیں اس کو ہم ریزولف کریں بٹ ان بحافت جاتے ہیں میرا طالق ہے ان بحاف اف کیا نجیب صاحب آپ کو میں شورنس دیتا ہوں کہ وی ویل ٹرائی ٹو پٹ اپ دی بیس شوو وی کن ڈو ایک پیس آور پر انشاءاللہ میں آپ کو پھر دیتا ہوں اپنے گروپ کی طرف سے کہ انشاءاللہ پورا یونیٹیڈ کی طرف سے بھی اور کیاپ کی طرف سے بھی کہ انشاءاللہ العزیز فتح آپ کی ہوگی انشاءاللہ ان نے آفکورس ہمارے قرآنے اور ہمارے بزرگ عبدالقادر شاہ صاحب مختیار صاحب اور پھر ہمارے ڈاکٹر اسلام اکیلی صاحب ڈاکٹر نیاز صاحب ڈاکٹر سلیم سمو صاحب یہ وہ وائس چانسلرز ہیں جنہوں نے مختلف ٹین یورس میں انجنئرنگ کاؤنسل کے ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے بڑی خدمت کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک نیو لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں تو میرے خیال میں تبدیلی بھی آئے گی اور آئی ہوب کے یہ جو میریج ہے جو مختلف گروپس کی تو آئی ٹھنک دسول ہے ویف فارورڈ اور میری آل بیسٹ ویشیز فرام دی آل دی پبلک این پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ڈاکٹر زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی ریپریزنٹنگ دی پرائیویٹ یونیورسٹیز اس ویل تو میرے خیال میں ہماری جو پوری اکیڈمیا ہے جو یونیورسٹیز پرائیویٹ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے جیسے مختیار صاحب نے کھا ہے کہ there are certain disciplines where you won't find the members in an organization except that they are in the like chemical engineering mining engineering even computer science you will find many of those into the universities so i believe کہ ان سب کا تعاون جو ہے اس پورے ہم سب دوس بیٹھے ان کے ساتھ ہوگا اب نجیب صاحب کے ساتھ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نجیب حارون سے میرا رشتہ 1974 سے ہے نجیب بھائی اور ہم کلاس فیلو بھی ہیں اور الحمدللہ آج تک ہم لوگ وہی اکرام کا رشتہ ہے اور گوشتی ہے یوسف بھائی تو نہیں ہے وہ ہماری چیئرمن ہے اور کامران سیکیٹری وہ بھی آ رہے ہیں لیکن میں ان کی طرف سے یقین کلاتا ہوں کہ نجیب حارون کو فل سپورٹ کریں لیکن میں مبینک ہوا سلام علیکم بھائی مصال علیکم شیر صاحب فیدر شاہ صاحب بھول ہموان سب کو اسلام علیکم سب سے پہلے مزل میں معزلہ سب کیٹھنسلوں میں ایمی اور سمان سرین بھی دیو ٹو بینت ویدر انکوئٹا تو میں دل انشاءالا رہا ہوں میں نے تو سپیشل ریکویسٹ کر کے ان کو کھا تھا کہ آج کی آج کر لے کل فلائد کی جیہاں سے لیکن ناران فارجو نیتی او فلائد ذرا کینسل ہو گئی میں خود سینی کل جائن نہیں کر سکا اور میں مس کر رہا ہوں یہ مجھے ہونا چاہیے تھا تو الحمدللہ انہی کے قادر شاہ صاحب پیٹھے ہوئے ہمارے بڑے شیئر صاحب بڑے بھائی ہیں ہمارے تو ہمارا آج کا رلائیس اور ہم نے کٹے نہیں ہے چلا سنس لاسٹ ویٹونٹی ایرز کی ہمارے ایک رلیشنشپ ہے اور ایک سترینٹ ہے ہمارے تو میں ایز ایف چیئرمن پریزیڈنٹ ای سی ای پی آل پاکستان تسلٹنگ ایسو کی ایشن میں انڈورز کرتا ہوں جو نامینیشن کا انجر شاہ صاحب نے مفتار شیئر صاحب نے جو نامینیشن کی ہے نجیب آروم صاحب کی ایف چیئرمن اس کو میں پریزیڈنٹ ای سی ای پی آل پاکستان کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ملاجستان چپل میں چونکہ میں برشتاد سے بیان کرتا ہوں اور ملاجستان چپل سے میں مکمل انشاءاللہ سپورٹ اور مکمل انشاءاللہ اس کا جو ہے ناؤنس کرتا ہوں میں نے اپنے دوستوں کو بھی ایک ساتھ نے لے لیا تھا جو ہمارے دگر اپ کے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ملاجستان سے بھی اور ہمارے جتنے کنسلیٹ ایسوسیشن کے ممبر ہیں وہ بھر ایکٹیو لی پرسپیٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی حکم سے جو ہے نا ملیکشن میں اللہ کی حکم سے اللہ تعالی فتح نصیب فرمائے گا انشاءاللہ آمین کاشا آپ بتا بات ہیں آپ کے ساتھ سب سن رہے ہیں یہاں سپیکر پر آپ آم ہیں اور یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ ساتھ رات بھی بات کیا کل بھی بات کیا کل بھی بات کیا نجیب آرون صاحب کے ساتھ اور میں نے ان کو مبارک بات بھی دیا میں نے کہا جو ہمارے مختص شیخ صاحب اور یہ گروپ جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہم اسی پہ ساتھ رہیں گے ہمارا فیصلہ تو یہ نجیب آرون ہے ہم نے تو فیصلہ کر لیا نجیب آرون صاحب نجیب آرون صاحب کو تو میں نے کل شام کو مبارک باقی دے دی بہت سن میں آ رہے ہیں مقدار شیخ صاحب آپ کو اس میں سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ ہیں